اسلام علیکم ویورس آج ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں مزیدارجی اور جھٹ پٹ بننے والی آلو کی مزیدارجی بریانیز کے لیے ہم نے جو چیزیں لیے ہیں اس میں ہاف کےجی رائس لیے ہیں ہم نے اور ان کو چیزیں دھو کر ہم نے بھگو دیا تھا ہم نے ون کپ یوگرٹ لیے ہیں تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے چیلی فلیکس ون ٹیبلی سپون لیں گے آپ پیچھے کمیہ زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آگے ہمارے جو مسالے ہیں اس میں ہم نے حلدی لی دھنیا لیا اور نمک لیا نمک حض بھی ضرورت حض بھی ضائع کر لیجئے ادر گلسن کا پیسٹ ہم نے لیا ہے ون ٹیبلی سپون بھر کے آئل لیا ہے ہم نے ہاف کپ اور پیاز لی ہے میڈیم سائز کی اس کو اس طرح سلائسز میں کاٹ لیا ہے گرم مسالے لیں گے گرم مسالے میں بڑی لائچی چھوٹی لائچی کالی میرچ لانگ دارچینی تیز پات سوف زیرا یہ مسالے ہم اس میں شامل کریں گے اور ہم نے یہاں پہ ہاف کیجی پوٹیٹو لیا ہے چلیز لیا ہے ون بال چھوٹا ہمارا منٹ کا ہے تو چلیں اب ہم اپنا مسالہ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی کڑھائی میں ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے اوئل کو تھوڑا ہیٹ اپ ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کریں گے میڈیم آج پہ ہم نے یہ پکانا ہے پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے ڈاک براؤن نہیں کرنی ہے پیاز صرف لائٹ گولڈن براؤن کرنی ہے پیاز کے ساتھ ہی ہم گرم مسالہ شامل کر دیں گے اور دونوں کو اچھے طریقے سے ہم فرائے ہونے تک پکائیں گے دیجئے ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ہم ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے ادرک لسن کے پیسٹ کو شامل کر کے اس کو ہم فرائے کریں گے کہ ادرک لسن کی ہیٹ نکل جائے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے ہم اس کو جلے نہیں بس اتنی دیر ہم نے فرائے کرنا ہے اس سے ہیٹ نکل جائے اب ہم اس میں ٹیماٹر شامل کر دیں گے ٹیماٹر کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے کہ ٹیماٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے لیجئے ٹیماٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ون کپ جو ہم نے یوگرٹ لی تھی وہ ایٹ کر دیں گے یوگرٹ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ٹیماٹروں کے ساتھ تھوڑا فرائے کریں گے اور آج ہلکی رکھیں گے تاکہ دہی پھٹے نہیں ہمیشہ دہی کو ہلکی آج کر کے پھر شامل کیا کریں تاکہ دہی ہماری پھٹے نہیں فرائے کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے ٹیماٹر کو اچھی طرح سے سوفٹ کر کے گھلا کے اور اس کو میش کر لیں گے اب اس میں ہم چلی فلیکس ایٹ کریں گے مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا اس کے بعد ہم اپنے مسالے شامل کریں گے ہلتی، دھنیا اور نمک نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کیجئے گا مکس کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے مسالوں کو بھونیں گے اچھی طرح سے ٹھیک ہے ہم اس میں جو ہے تھوڑا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالے کی جو ہیک ہے ہمارے وہ نکل جائے تو ہم اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب ہم اس میں پانی شامل کریں گے فرائے کریں گے اچھی طرح سے مسالے کو بھونیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہمیں مسالے کو بھوننا ہے لیجئے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے آلووں کو مکس کریں گے مسالے کے ساتھ اور آلووں کو ہم گلنے تک پکائیں گے تو تقریباً اس میں ہم ون گلاس پانی ایٹ کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں تو ہم جو ہے اب اس کو مکس کریں گے اور اس کو جو ہے اب ہم کور کر کے آلووں کو گلنے تک پکائیں گے دیجئے جناب ہمارے آلو گل چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں سیکرٹ مسالہ وہ ہے بریانی مسالہ تو یہ آپ کسی بیچے برینڈ کا لے سکتے ہیں ون ٹیبلی سپون بھر کے اس میں بریانی مسالے کا ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اس سے ہماری بریانی کا فلیور اور مزید بڑھ جائے گا یہ بریانی جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتی ہے کم ٹائم میں اور بے حد لذیز ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اب ہم اس میں ہرے مسالے شامل کریں گے جس میں گریان چیلیز اور منٹ شامل ہیں اس میں ہم ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کا فلیور بھی اس مسالے میں شامل ہو جائے اب ہم نے جو رائس بھگو کے رکھے تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے برطنوں کو اچھی طرح صاف کیا کریں تاکہ رزق ضائع نہ ہو اللہ تعالیٰ اس طرح سے خوش ہوتا ہے اور ہمارے کھانوں میں برکت دیتا ہے کہ ہم اپنے ڈسک کی قدر کریں تو لیجئے جناب اس میں ہم نے چامل شامل کر دی ہیں مکس کریں گے ہم چاملوں کو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو ریسیپی کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور آپ کا پیار آپ کی محبت کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اب اس میں ہم تقریباً ون گلاس کے قریب ہم پانی ایڈ کریں گے ہم نے چامل بھگو کے رکھے ہوئے تھے آپ کی چامل جس حساب سے ہوں مطلب باسمتی سیلہ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ پانی اسی حساب سے اس میں ایڈ کیجئے گا تو اب ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لئے دمپر رکھیں گے اب ہم چاملوں کو دمپر لگائیں گے کور کر دیجئے اور پندرہ منٹ کے بعد ہم ملتے ہیں آپ سے تو لیجے جناب پندرہ منٹ کے بعد ہم نے کور ہٹایا ہے تو شاندار خوشبو کے ساتھ ہماری آلو کی جھٹ پٹ سے بندے والی بریانی تیار ہو چکی ہے تو ہم اس کو سرف کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی بھی بہت پسند آئے گی اور آپ ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا اور پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جو بھی اس بریانی کو کھائے گا انشاءاللہ وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلتے ہیں فائنل لک کی طرف تو یہ آپ کے سامنے اس کا فائنل لک رائتے کے ساتھ سالٹ کے ساتھ اور اگر آپ کو پسند ہو تو آپ گرین چٹنی کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ نے بہت انجوائی کیا ہوگا اس ریسی بھی کو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ